آشانک بال سکینڈل کیس میں سابق وزیراعلا پنجاب شہباز شریف اتصاب عدالت میں پیش ملزمان فواد حسن فواد اور آہچیمہ بھی عدالت میں پیش سیکیورٹی کے سخت انتظامات پولیس کی بھاری نفی تائنات جوڈیشل کامپلیکس جانے والے تمام راستوں پر خاردار تاریں اور رکاوٹیں لگا کر بند شہریوں کو مشکلات مکلا کوئی غلط بات کریں تو ان کی تصحیح کرنی ہے ججز کو تحقیق میں مدد دینے کے لیے کورسز ضروری ہیں آج کل وقت کم ہوتا ہے جواب جلد دینا ہوتا ہے قائم مقام چیف جسٹس ہائی کورڈ جسٹس مامون رشید شیخ کا سیول ججز سے خطاب پنجاب جوڈیشل اکیڈمی میں سیول ججز کا سات روزہ تربیتی کورس کا آغاز کر دیا گیا سیول ججز کا وکیل پر مبینہ تشدد کا معاملہ پنجاب بار کانسل کی کال پر ماں تحت عدالتوں میں وقتلہ کی جزوی ہرتال سائلین کو مشکلات کا سامنا ریب میں لیگی رہنماؤں کی پیشیوں کا دن پنجاب یوت سپورٹس سکینڈل میں سابق سبائی وزیر رانا مشہود کی آج پیشی لیگی رہنماؤں پر غیر قانونی ٹھیکے دینے کا الزام ہے کینٹ ہاؤسنگ سکینڈل میں لیگی رہنماؤں خادعاصف کی اہلیہ اور بیٹے کی بھی آج طلبی ملزموں پر سکینڈ کے نام پر کروڑوں روپے وصول کرنے کا الزام ملازمین کو مستقبل تنخواہوں میں پچاس فیصد اضافہ کیا جائے ریلوے ورکشاپس لیبر یونین ریلوے ڈپلوما فیڈریشن اور سپروائزر کا پار ہاؤس مغلپورا میں مشتر کا احتجاج ریلوے انتظامیہ کئی سال سے ملازمین کا حصہ سال کر رہی ہے کسی صورت مطالبات سے دست بردار نہیں ہوں گے مظاہرین کی پندرہ جلائے سے ریلوے کا پہیا جیم کرنے کی دھمکی دوباروں پر سبزیوں کے مہنگے داموں فروخت انتظام یا منافع خوروں کو لگام ڈالنے میں ناکام سبز مسالہ جات بھی پہنچ سے باہر ہونے لگے آلو اور پیاز مقررہ قیمت کی بجائے ساٹھ روپے ٹیمارٹر پچاس روپے فی کلو میں فروخت ادرک کی ٹرپل سینچری لیسن دو سو تیس روپے کلو تک بیچا جانے لگا مرگی کے گوشت کی ایک بار پھر انچی اڑان ایک ہی روز میں گیارہ روپے کا اضافہ قیمت دو سو دو روپے فی کلو ہو گئی جاروں کی کمی اور فنی خرابی کا معاملہ جون کا تون اندرون اور بینوں نے ملک آنے جانے والی متعدد پروازیں اڑان نہ بھر سکی لاہور ائرپورٹ پر تیس پروازوں کا سکیجل متاثر تئیس پروازیں منسوخ اور سات تاخیر کا شکار اور دن کا آغاز ہوتے ہی سورج کا مزاج گرم آنکھیں دکھانا شروع کرنی گرمی اور حبس میں اضافہ ہوا آٹھ کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے لگی ہوا میں نمی کا تناسق چوالیس فیصد ریکارڈ پارہ سینتیس رگری سینٹیڈریٹ تک جانے کا امکان محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چوبیس گھنٹوں میں بارش کے بہت کم امکانات تھیں